نمشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیخ شرمہ اور اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں وپرو سٹاک کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں آج کے 15 منٹ چارٹ کے اگر میں بات کرتا ہوں قریباً آدھا پرسنٹ کی گراوٹ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے وہی تھری آور چارٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ لگایا ہم نے تھری آور چارٹ سٹاک نے اوپر جانے کی کوشش ضرور کی تھی لیکن واپس ایک گراوٹ کا سلسلہ سٹاک میں جاری ہے دیکھیں نیچے کی طرف 380 روپیز کا ایک سپورٹ لگا کر چل سکتے ہیں اگر اس سپورٹ لیبل کو سٹاک پریک کرتا ہے اور نجلے لیبلز دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک ریزسٹنس لیبل بھی پرقرار ہے یہ ریزسٹنس لیبل ہے 396 روپیز 94 پیسے کا جیسے ہی اس ریزسٹنس لیبل کو سٹاک پریک کرے گا شاندار بریک آؤٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اگر آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں تو اس ریزسٹنس لیبل کو پہلے بریک ہونے دیں تب ہی کوئی بائنگ کا موقع بن سکتا ہے بات کریں ٹارگیٹس کی اگر تیزی بنتی ہے پاؤنس بیک دیکھنے کو ملتا ہے تو آنے والے ٹریڈنگ سیشنز میں جو ٹارگیٹ سٹاک اچھیو کرے گا وہ ہیں 400-410 تک کے ٹارگیٹس بھی اچھیو ہوتے ہوئے وپرو سٹاک میں نظر آ سکتے ہیں ہولڈ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پورٹ فولیو میں سٹاک شامل ہے لیکن فریش بائنگ کو ابھی ایووائٹ کریں ویٹ اینڈ ووچ کی سٹیٹیجی اپنا کر چلنی ہے تو یہی سٹیٹیجی آپ کو اپنانی ہے وپرو سٹاک میں آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے واد آپ کا بہت دیکھنے کے لیے